ہاں 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 سرخرو ہم ہوں گے تب ہی میرے مولا حشر میں شامل حالات گر تیری رضا کرتے رہے ہو گیا اپنا غلامان محمد میں شمار شکرِ رب ہم ہر گھڑی اور جا بجا کرتے رہے حیطمنہ روز محشر گر نبی کا ساتھ ہو تو زبان پر ورد ہم سلی علا کرتے رہے ہو کہ سجدہ ریس ہم بھی اپنے خالق کے حضور حامد اس کی نعمتوں کا حق ادا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھیوں حضورِ غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ نے سو سال بعد ایک ہندو عورت کی مدد کس طرح کی کٹا ہوا سر کس طرح پھر سے جسم سے جڑ گیا ایک مسلمان جو ولیوں کو نہیں مانتا تھا سنتے ہیں کہ کیا ہوا اس کا انجام آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی اور اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کردیں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو بیل آئیکن کو ساتھ دبائیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کردیں رسکرپشنل ویڈیوز کے لنک ہے ان کو پریس کیجئے اسلام کے حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ کتاب کا نام ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے بہت پرانے دور کا یہ واقعہ ہے ایک مسلمان تھا جو بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا لیکن وہ اولیاء اللہ کا منکر تھا یعنی اولیاء اللہ کو بلکل بھی نہیں مانتا تھا اب آپ قسمت دیکھیں کہ ایمان سے بھٹکا ہوا بظاہر عبادت کرنے والا وہ شخص ایک بار ایک عورت کو دیکھ کر دل دے بٹھا وہ عورت کوئی اور نہیں اس کی بستی میں رہنے والے ایک ہندو کی بیوی تھی اور اس کی بستی میں زیادہ تر عبادی ہندووں کی تھی ایک بار ایسا ہوا وہ اس کو لے کر اس کے مہکے جا رہا تھا اس نے خوبصور سے لباس پہنا ہوا تھا سجی سبری تھی اب اس نام نہاد بدبخت آشک نے جب اس ہندو عورت کو دیکھا تو پہلے ہی شیطان کا غلبہ تھا اس پر اب تو شہوت بھی اپنے اروج پر آ گئی یعنی اب وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کسی طرح یہ مجھے مل جائے جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر گھر سے باہر نکلا وہ ان کا پیچھا کرنے لگا جب اس نے دیکھا وہ دونوں سنسان راستے پر گامزن ہیں یعنی جنگل کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں اور راستہ بہت طویر ہے دونوں پیدل ہیں اور وہ خود گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے پاس آلہ نسل کا گھوڑا تھا وہ بڑی شان سے اتراتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا اور بہت ہی چاپلوسی والے انداز میں اس نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو اگر برا نہ مانو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بستی کے دو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں دیکھو جنگل کا راستہ بہت بڑا ہے اور یہاں پر کہتے ہیں درندوں کا بھی غبضہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں چوڑاکو بھی یہاں آجاتے ہیں میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دوں گا یعنی جو منزل ہیں وہاں تک پہنچا دوں گا وہ ہندو کہنا لگا نہیں نہیں ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں ہمیں پیدل ہی سفر کرنا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور مزید میٹھے انداز میں کہنا لگا چلو تم نہیں تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے دیکھو بیچاری تھک گئی ہے اتنا لمبا سفر ہے ایک عورت ذات ہے نازک سی عورت ہے کیسے چلے گی ہندو شہر کا اس کی نیت پر شبہ ہو گیا اس نے کہا نہیں نہیں میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور آگے بڑھ گئے وہ دیکھتا رہا اب کیا کروں اب میں کیا کروں کونسی چال چلوں پھر پیچھے تک گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے لیکن لگتا ہے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو نہیں میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اگر محبت کرتے ہیں تو اس کو گھوڑے پر بیٹھنے کی تم اجازت دے دے دیں دیکھو خامہ خائی اس کے پیر بھی زخمی ہو جائیں گے کاٹی بھی پڑے ہوئے ہیں راستے میں اور اتنی خوبصورتی سے یہ تیار بھی ہوئی ہے دیکھو میرے بھائی میرے دل میں کوئی بھی برائی نہیں ہے بلکہ میں تو صرف بھلائی کے لیے ایسا کر رہا ہوں شوہر کو تو پہلے ہی اس کی نیت پر شوا تھا کہہنا کہا اچھا تم بھلائی کرنا چاہتے ہو تو تم زمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے لگتے مسلمان ہو اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں بتاؤ کہ تم یہاں پر اس جنگل میں میرے لئے کوئی زامن لا سکتے ہو تو وہ کہہ رہا میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کے لئے تیار ہوں لیکن تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو زمانت کے لئے لاؤں یعنی کوئی ایسا آئے جو میری گواہی دیں اب بھلا اس جنگل میں اس انسان جنگل میں کون انسان آئے گا جس کو میں زامن بناوں وہ ہندو اور جو اب تک خاموش تھی اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اس نے جھٹ سے کہا کیوں نہیں تم زمانت دے سکتے ہو پر کس کی بھئی مسلمان جو گیاروی والے بڑے پیر صحاب ہیں یعنی غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ ان کو بہت مانتے ہیں تم انہی کی زمانت دے دو اگر تم ان کی زمانت دیتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لئے تیار ہوں وہ مسلمان اولیاء عظام کو تو مانتا تھا نہیں بلکہ اس کے دل میں بہت ہی زیادہ کرواہت تھی نفرت کرتا تھا وہ اللہ کے ولیوں سے اس عورت کو حاصل کرنے کے لئے شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ مان کر حاضر ناظر جان کر ان کی زمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اوش نیچ ہوئی تو وہ میرا گلہ پکڑے اور اللہ تعالی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اب اس عورت نے جب سنا کہ غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ اس نے مبارک نام لیا ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا سنیے آپ اجازت دے دیجئے اب مجھے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہم بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے شوہر نے بیوی کا یقیدہ اس کا یقین دیکھا تو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دو وہ آدمی مکروح ہسی کے ساتھ اس کو گھوڑے پر بٹھا چکا تھا وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی گوکے دل میں ڈر رہی تھی لیکن پھر بھی وہ اس گھوڑے پر بیٹھ چکی تھی اور آدمی پیچھے پیچھے چل رہا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ظالم کے دل میں کیا چل رہا ہے اس ظالم نے اسی وقت اپنی تلوار نکالی اور اس کی شہر کی گردن اڑھا دی ایک ہی جھٹکے میں تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑتی ہوئی دور جا گری شہر مر چکا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو تیزے سے دھڑانا شروع کر دیا عورت غم سے نڈھال سہمے ہوئی آواز سے بار بار مڑ کر پیچھے دیکھے جا رہی تھی اس نے کہا بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہارا شہر اب واپس نہیں آ سکتا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا ارے نجانے کتنے دنوں سے تم پر نظر ہے میری تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا سیدھی طرح سے حاصل دو نہ ہوئی تب شہر کو ماننا پڑا بلا وجہ تمہاری وجہ سے تمہارا شہر مر گیا وہ اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مر مر کر دیکھ رہی تھی روتی جاتی تھی اور پیچھے مر کر دیکھتی جاتی تھی اس نے کہا ارے بھئی پیچھے مر کر کیا دیکھ رہی ہو کہہ تو دیا ہے کہ تمہارے شہر کی گردن اڑ چکی ہے اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا کب کب آتی ہوئی آواز میں اس نے کہا کسی کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس ہندو عورت کا یقین آپ دیکھئے اس نے کہا میں اپنے شہر کو نہیں دیکھ رہی ہوں بلکہ میں تو غوصل ورا غوصل آزم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ آئیں گے جن کی زمانت تم نے دی ہے وہ ضرور آئیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد کو آئیں گے اس کا یقین ایک مسلمان جو اللہ والوں پر یقین نہیں کر رہا وہ اس کی بات سن کر اس گریز سہمی پھیننی کی طرح کافتی ہوئی عورت کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگا اس نے جاندار کے کہا لگایا اور کہا تم جن کا انتظار کر رہی ہو ارے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے سو سال گزر چکے ہیں اب بھلا سو سال گزر جانے کے بعد وہ کہاں سے آئیں گے میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا میں ان کو نہیں مانتا ہوں میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں اتنا کہنا تھا ابھی اتنا ہی کہنا تھا اچانک دو بزرگ نمدار ہوئے ان میں سے ایک نیب بڑھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا پھر عورت کو اس کے گھوڑے سمیت اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی ان کا چہرہ مبارک اسے نظر نہیں آ رہا تھا نورانی چہرہ تھا دیکھ نہیں پا رہی تھی بلکہ وہ تو خوش و حواز سے بیگانی تھی وشت کا عالم تھا وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ دونوں بزرگ اس کے شہر کے پاس کھڑے ہوئے کچھ دعا مانگ رہے ہیں ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھر سے ملا کر کہا قم بی اذن اللہ یعنی اٹھ اللہ عزوجل کے حکم سے وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ دونوں بزرگ خائب ہو گئے وہ دونوں میہ بی بی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے عورت نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بزرگ غسل ورہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی تھے یا پھر کوئی اور اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تو وہ ہندو کہنے لگا جہاں تک میری معلومات ہے کم بی اذن اللہ یہ عربی کا جملہ ہے اور یہ کہنے والی شخصیت غسل آزم رحمت اللہ علیہ کی ہے ہم نے ساری زندگی گتوں کی عبادت کی گتوں کی پوجہ کی تمہارا عقیدہ تمہاری محبت کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا گو کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی لیکن صرف ان کے ولی کو مانا تو کس طرح وہ مدد کو آئے میں ایک بات سوچ رہا ہوں اگر ہم اس جگہ جانے کے بجائے جہاں پر اس وقت ہم جا رہے تھے اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی عورت کہنے لگی میں تو پہلے ہی بات کہنا چاہتی تھی آپ کے ڈر سے کبھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا پر جب سے حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کو مانا دن میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ طیبہ پڑھیں گی اور مسلمان ہو جائیں گی وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے وہ مسلمان جو اللہ کے ولیوں پر ایمان رکھتے وہ مسلمان نہیں جو عبادت بھی کر رہے جو دلد پاک بھی پڑھ رہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو نہیں مان رہے ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی وہ جو مقتول تھا یعنی وہ بگڑا ہوا مسلمان پوری کوشش کی تھی اس کے گھوڑے کو ان میاں بیوی کے پاس دیکھ کر اس کا ایک وارث آیا اور دربار میں حاضری دیکھ کر اس نے کہا خلیفہ وقت آپ دیکھ لیجئے کہ میرے والے صاحب کا گھوڑا ان دونوں میاں بیوی کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ جنگل میں بہت ہی بری حالت میں قدل کر دی گئے ہیں مجھے ان دونوں میاں بیوی پر شک ہی کیونکہ ان کے پاس میرے والے صاحب کا گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کو اچھی طرح ہمیں پہچان سکتا ہوں آپ ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیجئے اس بیٹے کے کہنے پر ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیے گیا وہ کہنے لگے ہماری بات تو سنیے ہم نے آپ کے باپ کو نہیں مارا ہے بلکہ ان کو تو کسی اور نے مارا ہے کس نے مارنے والا کہا گیا وہ لڑکہ یقین نہیں کر رہا تھا جبکہ خود بھی مسلمان تھا اس کے سامنے وضاحت دے سکتے تھے لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا جیسا باپ تھا اسی طرح اس کا بیٹا بھی تھا دربار میں لائے گیا اور ان دونوں میاں بیوی سے خالفہ وقت نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا تھا اور تم نے اس مسلمان کو کیوں مارا کیا مذہبی جھگڑے کی وجہ سے تو وہ ہندو کہنے لگے نہیں مذہبی جھگڑا ہے ہی نہیں بلکہ ہم تو اب خود مسلمان ہو چکے ہیں اگر مسلمان ہو چکے ہو تو مسلمان مسلمان کو کیسے مار سکتا ہے ہماری پوری بات تو سن لیجئے پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا اب خالفہ وقت جو کہ ولیوں کو بہت ماننے والا تھا اس نے اسی وقت دربار میں ایک بزرگ کو بلایا جو کہ وہاں کے مشہور مذہب کل محمد شاہ صاحب کے ہمشکل تھے وہ کہنے لگے یہ دونوں میاں بیوی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ ولیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے اور یہ بات ماننی چاہیے انہوں نے اول سے آخر تک سارا واقعہ لفظ بلفظ جس طرح اس ہندو عورت اور اس کے شہر نے واقعہ سنایا تھا خالفہ وقت کو سنا دیا لوگ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت سن کر بہت خوش ہوئے مسلمان تو ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر رشت کر رہے تھے کہ ہم مسلمان اور ہمارا عقیدہ اتنا پکا نہیں جتنا اس ہندو عورت کا عقیدہ پکا تھا جو عقیدہ تھا اسی طرح مدد کی گئی سبحان اللہ مہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد مبارک ہے ابوداو شریف میں اللہ کے نیک بندے دین کی محافظت کرتے رہیں گے یعنی حفاظت کرتے رہیں گے علماء حق فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمت دینے والا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء اور علماء اس کا ذریعہ ہیں یعنی ہم تک اب تک جو رحمت پہنچتی ہے جو بھی مدد پہنچتی ہے وہ براہ راز اللہ تعالی کی جانب سے پہنچتی ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو وہ خصوصیات عطا کی ہیں ان کی عبادت ان کی ریاضت ان کے اچھے عمال کی وجہ سے کہ وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اس ویڈیو کو جہاں تک آپ ممکن ہیں شیئر کریں اپنے عقیدے کو آپ سب درست کیجئے اور کمنٹ کرتے رہا کریں جزاک اللہ خیر